بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامین اکرام یہ قرآنسنہ.com کی پیش کش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunah.com اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا چلے لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے ایک بس زبان سے کہہ دیں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا نہیں وہم لایفتالون اور ان کو ہم آدمائیں گے نہیں اور انہیں آدمائیں نہیں جائے گا صرف زبان سے کہہ دیں گے ہم ایمان لائے بس خلاص ہم ان کو چھوڑ دیں گے اللہ برماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ ایسا نہیں ہوگا بلکہ ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آدمائیا ہے اور ہم آج بھی آدمائیں گے تاکہ اللہ کو اللہ اس حقیقت کو واضح کر دے علم و اجزان لے کہ کون انہیں سچا ہے اور کون انہیں سچے اور جھوٹے کی پرک موقع پڑھا تو سٹک گئے پہلے تو بڑے کری بنتے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اور جب موقع پڑھا تو کیا کہا جلے گئے بلوں میں بھوز گئے کوئی فائدہ ہاں تو سچائی اور کس جب ضرورت پڑھتی ہے دوستی ہے دوستی ہے دوستی ہے ضرورت پڑھی تو غائف دوستی کہا گئی محبت کہا گئی بہادری کہا گئی سب خاند میں مل گئی بلوں میں بھوز گئے آپ فائدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اس دوستی کی صداقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی جو وعدہ کریں وہ اس کو پورا کریں حضرت ایک حضرت صحابی رسول ہیں یار آرئیے مجھے میں اپنی آخری مرزلے میں پہنچ رہا ہوں صحابی رسول جو غضوے بدر میں نے شریف ہوئی غضوے بدر میں نے شریف ہوئی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غضوے بدر میں شریف تو نہ ہوا لیکن کاش اگر اللہ نے موقع دیا اگر مجھے اللہ نے موقع دیا اللہ کے نبی تو آپ کسی غضوے میں میری شجار دیکھئے گا اور میری بہادری دیکھئے گا کہ میں کس طرح سے اللہ کے حضیم کو غالب کرنے کے لیے کس طرح سے میں کاخروں کی بھیڑ میں کاخروں کے درمان داخل ہو کر کے ان کے پیتوں کو پھاڑوں گا آپ دیکھئے گا چنانچہ موقع آیا موقع آیا قضوے اہود کا موقع آیا قضوے اہود کا اللہ اکبر اور اللہ کے نبی کی خدمت پہنچے اور کہا میں نے یہ وعدہ کیا تھا اور آج آپ دیکھیں گے میری بہادری سبحان اللہ اللہ نے عرشتے آیت ادھاری کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں دنیا نے دیکھا صحابہ نے دیکھا کہ وہ صحابی رسول وہ صحابی رسول اللہ اکبر جس طرف چلا جاتا کشتوں کی پشتے لگ جاتے جس طرف جاتے کفار کی طبعے پھڑ جاتی اور یہاں تکی مارتے 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 اللہ اکبر شہید شہید ہو گئے شہید ہو گئے ان کو بھی زخم لگے اور ان کے جتموں کو زخموں کو جب گنا گیا تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اتنی بھی جگہ نہ تھی کہ اولیاں رکھتے اتنے زخم ان کے جتموں اس طرح سے شہید ہویا وہ اور کوئی پہچان نہیں سک رہا تھا ان کو کہ یہ کون ہیں ان کی بہن نے آکر کے پہتانا کیا تو میرے بھائی ان کی اگلیوں کے پوروں تھے جو باطری بچی تھی اس سے پہچانا کیا ہمارے بھائی ہیں ورنہ اتنے زخم لگے تھے کہ ان کی پہچان بھی مجھے میرے بھائیو یہ ہیں وہ سچائیاں جو میدان جہاد میں جا کر اپنی جو وعدہ کرتے ہیں اللہ سے ان وعدوں کو وفا کرتے ہیں وہ موت سے دلہ نہیں کرتے وہ بلوں میں نہیں گھچتے وہ سینا تان کر میدان میں کفر کے سامنے دشمنوں کے سامنے دو چیزوں کے لئے لڑتے ہیں امال غنیمہ امال شہادہ یا تو مال غنیمت ملے گی یا تو مال غنیمت سے ہم دو شہار ہوں گے اور یا تو شہادت ہمارے منتظر ہاں وہ مو لپیٹ کے بھاگتے نہیں دلدر سمجھا کرو حالات کو اس لیے مومن وہ ہے جو ڈٹ کر کے کفر کا مقابلہ کرے اور یا تو جان جاری ہے جانے دے اس کی پرواہ نہیں ہے کیوں؟ جانے کوثر لے کے منتظر ہیں ہماری سب سے بڑی عارض کیا ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینا اس سے بڑھ کے عارض اور کیا ہے اور موقع ملے اور آدمی اس کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو اس سے بڑا بدنطیب دنیا میں اور کوئی ہوئی نہیں سکتا بیمان ہے وہ دوتا ہے سچا نہیں ہے اپنے وعدے تورج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایمان لے ہم آزماتے ہیں لوگوں کو آدمی اس سے دوچار کرتے ہیں کہ کون اپنے وعدے میں سچا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ سورِ عَلَانْقَبُوتَ آیت نمبر ایک سے تین کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے ہم جان لے ایک دنے اور فرماتا اللہ وَبِنَ النَّاسِ مَنْ يَوَكُونُوا آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَوَا يَخْضَعُونَ إِلَّا اِنْقُسْهُمْ وَمَا يَسْتَرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَذَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيْهُمْ جَنَا سورِ بَخْرَا آیت نمبر آج سے دیکھت تک اللہ فرماتا ہے بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے رسول پر ایمان لائے یوم آخرت پر ایمان لائے سب پر ایمان ہیں مومن ہیں سچے پکے مومن ہیں ہمارے جیساں مومن تو کم متقی ہیں پریدگار ہیں مومن ہیں سب ہیں اللہ فرماتا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں چند پیسوں کے لئے سچوں کے لئے دھوکہ دے رہے ہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُدُونَ یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے نہ مومنوں کو دھوکہ دے سکتے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو حلم نہیں ہے ان کے دل میں مرض ہے مرض ان کے دل میں بیماریاں ہیں اور اللہ ان کی بیماریوں کو زیادہ فرماتا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ان کے تقزیب کی وجہ سے جھوٹے ہیں سچے نہیں ہیں یہ جھوٹے تو میرے بھائیوں ایمان کے اندر صداقت یہ مطلوب ہے سچے بات سچائی ہو اس کے اندر کذب جھوٹنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی رحمت معاقی نے جبل رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت آئی ہے یہ ملی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اِنَّا مِنْ اَحْدٍ نَشْهَدُوا اللَّا إِلَا إِلَّا اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص نہیں ہے کوئی آدمی مگر یہ کی اگر یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صدقا من قلب اپنے دل کی سچائیوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے جہنم کی آگ کو اللہ کیا کر دیتا ہے ہاں سچے دل سے تو میرے عزیزو بغیر لا الہ الا اللہ کی تطبیق اور اس کا ادعان اس کا یقین کہ ہم بہرحال نجات پاسکتے نہیں ہیں اسی لئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی لمن شہدہ اللہ الہ الا اللہ مخلصا یصدق قلبہ لسانہ ولسانہ وقلبہ کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ خالق دل کے ساتھ کہے اور ایسی خالق کے ساتھ کہ اس کی زبان کی تداقت اس کا دل اور اس کے دل کی تچائی اس کی زبان بیان کرتی ہو وہ شخص اس شخص کے لئے میری شفاعت ہوگی میری شفاعت کس کے لئے ہوگی جس کی زبان اس کے دل کی گواہی دے ہوئے اور جس کا دل اس کے دل کی گواہی دے ہوئے اور چھتی شرط کیا ہے چھتی شرط لا الہ الا اللہ کی کیا ہے پہلی کیا ہوئی علم اور دوسری یقین اور تیتری شرط قبول انقع اطاعات اور چوتھی شرط قبول اور پانچہ شرط سچائی صدق پانچے شرط کیا ہے صدق اور چھتی شرط کیا ہے اخلاص اخلاص للعیت اللہ کی رضا کیلئے ہو اللہ کی خوشی کے لئے بیتے پا کر لائے اللہ نہ پڑھے اللہ کی رضا کیلئے پڑھے چند لوگوں کے در سے نہ پڑھے اللہ کی رضا اور خوف سے پڑھے وہ تو اخلاص اور اخلاص کس کو کہتے ہیں اخلاص دل کی گہرائی اللہ تعالیٰ کے لئے ہو للعیت کو اخلاص کہتے ہیں یعنی وہ چیز جو تمام شرط کی درخاوٹوں اور شرط کی گردگیوں سے پاک ہو وہ ہے اخلاص تو دنیت کے اندر اخلاص ہو اور عمل کے اندر صفائی ہو یعنی صفائی کا مطلب یعنی بنات اور خرافات سے عمل دور ہو یعنی اخلاص ہو للہیت اللہ کے لئے ہو اور اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہو اللہ تعالیٰ نے اکیر یہ فرمایا خبردار خبردار اللہ ہی کے لئے دین خالص ہے خالص دین کس کے لئے ہے اللہ کے لئے ہے اللہ رب سورہ زمر آیت نمبر تین اسی طرح اللہ رب علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُقْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا جو لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت و بندی مُقْلِسِينَ لَهُ الدِّين دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے فَنَفَا تمام دنیا سے مُہ مُڑ کر اللہ کی طرف اپنا رخ اپنی توجہ کرویں تو میرے عزیزوں میرے دوستو سورہ بیانہ آیت نمبر پانچ اس این آیات سے یہ معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہی جائے دل کی گہرائیوں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے کہا جائے چنانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضیٰ ابو حریرہ کی روایت ہے اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کتاب العلم کے اندر حضیٰ ابو حضیٰ ابو حضیٰ پوچھا کہ من اصد الناسی عمر قیامہ لشفاعت کے یا رسول اللہ قیامت کے دن کونسا خوش نصیب آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا اے اللہ کے نبی سنو شفاعت کا مستحق قیامت کے دن کون ہوگا آپ کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو ہم کو صبح شام آواز دے پکارے یا رسول اللہ مجھے شفاعت دو یا رسول اللہ میری مدد کرو وہ شفاعت کا مستحق ہوگا یا مدار پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اللہ کے نبی مجھے شفاعت دے دیجئے جدا کی بیدتی اور مشرق لوگ جادا کے کرتے ہیں نہ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اصعد الناسی بشفاعتی لوگوں میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ بندہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی خالصا من قلبی جو بندہ لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کرتا ہو مشرق نہ ہو خالصا من قلبی یعنی جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور شرکت مشرق نہ ہو لا الہ الا اللہ کہے اور مشرق مسلمان ہو اور مشرق وہ میری شفاعت کا کیا ہوگا مستحق ہوگا اسی کی شفاعت میں کروں گا اسی طرح حقے اتبان اسے مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے اُس آدمی پر جو کہے اور اس قلمے کے ذریعہ اللہ کی خوشی وہ چاہ رہا کسی اور کی خوشی نہیں بلکہ اللہ کی خوشی چاہ رہا اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے اندر بہرحال قضیل ابن عیاد قاضی قضیل ابن عاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمل اگر حالث ہے لیکن درست نہیں عمل جو آپ کا عمل ہے عمل وہ اگر خالص ہے یعنی اللہ کے لئے ہے لیکن درست نہیں ہے تو وہ قبول ہو سکتا لگو قبل وہ قبول نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے عمل اگر درست ہے لیکن اللہ کے لئے نہیں ہے خالص نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول ہوگا نہیں ہوگا تو پتہ کیا چلا عمل خالص ہو اللہ کے لئے اور درست ہو درست ہو درست ہو کہتے درست ہوگا عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمابرداری سے وہ عمل درست ہوگا درست ہو سنت کے مطابق ہو عمل سنت کے مطابق ہو اور وہ عمل اللہ رب العزت کی رضا اور خوشلودی کے لئے ہو یہ دو چیزیں جب تک نہ ہوں گی تب تک وہ عمل قابل قبول ہو سکتا اور میرے عزیزوں اس تعلق سے ساتھویں شرط اور آخری جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی ہے وہ یہ ہے کہ محبت محبت جو عداوت کا الٹا ہے عداوت کے الٹا ہے محبت کا مطلب یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ سے آپ کو سرور مل با محبت یعنی اس کے لئے اپنی جان عزیز پت سے بھی اگر گزر جانا پڑے تو اس کے لئے اپنی جان عزیز سے بھی گزر جاؤ لیکن اس کی محبت کو کبھی 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 بھی ہرگز ہرگز نہ چھوڑو اس سے محبت کرو اس کلمے سے بھی محبت کرو اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان سے بھی محبت کرو اور اس کلمے کے جو ماننے والے ہیں ان سے بھی محبت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان سے بھی محبت کرو اور جو اس کلمے والے ہیں اور اس کلمے کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے والے اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورے کرنے والے اس کے شرط کو ماننے والے ہیں ان سے محبت کرو ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے ایسا نہیں کہ آپ اسی سے محبت کر دیکھ رہے ہیں نہیں بلکہ جو اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوں اور اس کلمے کے ملتزم ہوں اس کلمے کو اچھی طریقے سے نبا رہے ہیں ان کے ساتھ محبت رکھیں اور اس کے شروط کو جو مان رہے ہیں ان کے ساتھ محبت رکھیں اور جو لوگ اس کلمے کو توڑنے والے ہوں رکھو ایسے لوگوں سے دلوں کے اندر بغض رکھنا یہ بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے کلم توحید کے ساتھ محبت اور اہل توحید کے ساتھ محبت یہ اللہ پر قریب ہونے کا ذریعہ اور کلم توحید کو توڑنے والوں کے ساتھ نپرت اور کلم توحید سے بغض کلم توحید سے دور رہنے والوں کے ساتھ عداوت یہ اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے اور انشاءاللہ یہ دونوں پہلو عداوت اور محبت ان کا میار کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے یہ تمام سب چیزیں جبیل میں میرا موضوع ہے الولا اور برا کے موضوع پر انشاءاللہ میری تقریر ہونے والی ہے اس کی مکمل تشریحات میں آج کے ماحول کی روچنی میں میں انشاءاللہ جبیل کے اندر کروں گا لیکن یہاں پر صرف یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس قلم توحید کے ساتھ محبت اور اس قلم توحید کے جنہ ماننے والے ہوں یا اس قلم توحید کے کسی شرط کو اگرانے والے ہوں یا اس کو توڑنے والے ہوں ان کے اداوت یہ اللہ رب العزت سے قریب ہونے کا بہترین زینہ اور ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقْضُ لِمْدُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُونَ هُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ کا شریک دوسروں کو بناتے ہیں پھر ان شرقہ سے محبت کرتے ہیں ایسی محبت جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہاں مجدی توڑو کوئی نہیں بولے گا اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہو کوئی نہیں بولے گا لیکن اگر کسی درگاہ کے اوپر اگر کوئی ہاتھ لگاتے تو تاتیات کے اوپر ہاتھ لگاتے تو ہاتھ ٹوٹ جائیں گے قتل ہو جائیں گے قون ہو جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا لیکن اللہ کے بارے میں ان کو ہاں پوری دنیا میں اللہ کی نافرمانی چل رہی پوری دنیا میں اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف اللہ کے قانون کا تمسخر اور مضاق اڑھا جا رہا ہے لیکن کسی کے جسم کے اوپر چھوٹی نہیں رینکتی ہے لیکن اگر ان کے اپنے خداوں کے بارے میں ان کے اپنے معبودوں کے بارے میں ان کے اپنے بزرگوں کے بارے میں کوئی چھرخانی کر دے تو پھر دے پھر مجھا پھر ننگے نہ چنگے یہ ننگے نہ چنگے آپ کو برعات کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے سمجھ رہے ہیں آپ یہ ہے دنیا تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو میرے دوستو یہ مشرقین ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں تو ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کو ایسی محبت کرتے ہیں بلکہ اللہ سے اللہ فرماتا ہے بلکہ اللہ سے بھی زیادہ محبت انگی کرتے ہیں درکاؤں پر تولٹا چلتے ہیں خانے گھابا میں سیدھا چلتے ہیں جوتے دکھا دیں جوتا کوئی چوری نہ یہاں جوتا بغل میں دبا کے تواف کریں گے اللہ کے گھر کا یہاں میں لے کے تواف کریں گے لیکن درکاؤں پر باہر ہی جوتا ایک کلومیٹر کے سامنے نکال کر کے مارے گر کے چائیں گے وہاں یہ در نہیں رہ گا چوری ہوگا بابا بابا ہے بابا پھر دے دیں گے اللہ نہیں دے گا جوتا دوسرا اللہ تو ہزاروں جوتے دے گا چھوڑے تو دیں چھوڑتے نہیں ایسی لئے جوتے پڑھتے ہیں ان کی پاس اللہ کو توقع نہیں بھروضہ نہیں ہے نا تو پھر دیکھیں آپ یہ حالت میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو یہ ہے مشرقین اللہ برماتا واللذین آمنوا اشد حبا للہ لیکن جو مومن ہیں وہ صرف اللہ کے محبت کرتے ہیں اور بہت شدید محبت ہے اللہ کوئی کلمیں نازیبہ رب دل جلال کی شان میں خلاف برداش کرتے ہیں صبح شام اللہ کی شان میں گتاقیاں مسجدوں منبروں محرابوں پہ کریں آپ توک دیں اور کہہ دیں کہ بھائی یہ غلط ہے تو آپ یہ سر پڑ جائیں گے وہ اللہ کو برا کہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک کریں وہ اللہ کے استفاد کا مزاق اڑائیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مزاق اڑائیں تو وہ بہت اچھے ہیں وہ کسی کو تکلیف نہ ہو لیکن اگر ان کو کوئی توک دے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سینوں میں اللہ کی محبت نہیں ان کے اپنوں کی محبت اپنے بدروں کی محبت اتنی زیادہ ہے جو اللہ سے محبت سے نہیں زیادہ یہ محبت ہو سکتے ہیں ہے کی نہیں تو میرے عزیزو یہ حرام ہے ساری محبت کے لئے ہونی چاہیے اللہ عزو جل کے لئے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یائفر لذین آمنوا من جرسد دل انکم عن دینی اے ایمان والو جو جتنے صاحب مدین میں سکرے گا یا فرمایٰ جو خیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول آئیٰ جو خیر یحبونہم و یحبونہ وہ قوم ایسی ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے عزیزو لطن علی المومن عزیزو لطن علی مکافرین مومنوں کے لئے نرم مکافروں کے لئے گرم اللہ کی راہ میں وہ جہاز کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ہے وہ نہیں جریں گے تو میرے عزیزو اس لیے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری محبتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہونی چاہئے اور ایک حدیثیں پاک کریں بات قدم کروں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں تین چیزیں پائی جائیں جن کے اندر وہ سمجھو ایمان کی مٹھا تو پا لیتا ہے جو شخص تین چیزیں اپنے دل میں پائے تو وہ سمجھو ایمان کی مٹھا کو پا لیا نمبر ایک اَنْ يَقُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبْدَ إِلَيْهِ مِمَّا تِوَاهُمَا نمبر ایک کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہوں سب سے زیادہ عزیز سب سے زیادہ پیارے سب سے زیادہ اچھے اس بندے کے نزدیک چاہوں اللہ اور اس کے یہ پہلی شرط ہے ایمان کی مٹھا کو لذت پانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے اور عزیز ہوں نمبر دو وَأَنْ يُحِبْبَ الْمَرَءِ لَا يُحِبْهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا لِلَّهُ نمبر دو آدمی کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے محبت کریں صرف اللہ کی بھئی آپ سے محبت ہے اللہ کی آپ کی دولت آپ کی آپ کی سخابت آپ کا حسن آپ کی خونطورتی آپ کی آپ کا آپ کا علم آپ کا آپ سب کچھ شان آپ کی مملکت آپ کی شوقت ایک جگہ لیکن ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں کس کے لیے اللہ کے لیے آپ سے دوستی ہے اللہ کے لیے آپ سے دشمنی نمبر دو اللہ کے لیے دوستی کریں وہ شخص ایمان کی مٹھا آپ کو پائے گا وَأَنْ يَقْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَادَ عَنَا قَبَخُ اللَّهَ مِنْ حُكَمَا يَقْرَ اَنْ يَقْرَهَ فِي الْنَّارِ وہ کفر میں لوٹنا ہدایت پا جانے کے بعد میں اپنے ماضی کی طرف کفر میں لوٹنا اس کے نزدیک اتنا ہی ناغوار اور اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جیسے آگ میں کودنا اس کے نزدیک سب سے زیادہ ناغوار اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے سمجھے یہ تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ ایمان کی مٹھا حاصل کر لے گا تو یہ میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ چند شروع ہیں کی لا الہ الا اللہ کے کتنے شروع تھے ساتھ شروع ہیں نمبر ایک سب بتاؤ نمبر ایک علم نمبر دو یقین نمبر تین قبول نمبر چار اتاعت نمبر چار اتاعت اور نمبر پانچ صدق سچائی نمبر چھے اخلاص اور نمبر سات محبت یہ سات لا الہ الا اللہ کے شروع ہیں اور اس کی یہ تشریحات ہیں آپ حضرات اس کو پھر سنیئیں اور یاد کیجئیں قیسط لے کر اس کو ذہن میں بٹھائیے یہ وہ علم ہے جو تمام علوم میں سب سے افضل علم ہے یہ دندانیں گئیں اس کنجی کے کس کنجی کے لا الہ الا اللہ جو کنجی ہے اور یہ کنجی کس کی ہے جنت کی ہے اور اس کے دندانیں یہ ساتھ شروع ہیں قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ان کو حفظ کیجئے ان کے اوپر مکمل طور پر یقین کیجئے عمل کیجئے انشاءاللہ تبارک اللہ جنت میں انشاءاللہ تبارک اللہ اللہ اہمین اور آپ کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ اللہ تبارک اللہ سے دعا ہے کہ اندہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ حطا فرمائے اور ہم سب کی حاضرین قبل فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ وعلا نبینا محمد وعلا علی وصحابی وصل اللہ وعلا علی ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی سوال وغیرہ ہے تو پوچھ سکتے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حج بدل کے لیے نیت کیسے کریں کیا تلبیہ میں وہ شخص کا نام لیا جائے گا جس کے بدلے میں حج کا فریضہ دادا کیا جا رہا ہے حج بدل آپ کو کرنا ہے تو تلبیہ میں آپ کہیں اللہمہ لبائک حجن ان فلا ابن فلا یعنی مطلعہ اگر میں اپنے اببا کی طرف سے کر رہا ہوں تو میں کہوں اللہمہ لبائک حجن ان ابی میں اپنے اببا کی طرف سے ان جد بھی اپنے دادا کی طرف سے ان امی اپنے ماں کی طرف سے تو بس وہ لبائک میں آپ یہ نیت کر لیں زبان سے کہتے ہیں بس کافی باقی ہر جگہ نوزباللہ وہ نام لے لے کر کے پکارنا نام لے لے کر اس کی ضرورت حج تمتوں تمتوں میں عمرہ کرنے کے بعد حج کا حرام کہاں سے باتا جائے کیا اس کے لئے نیخات آنا پڑے گا یا جہاں حدود کے اندر ہے وہی پر حرام بات لینا پڑے گا برائے مہربانیت کی وضحات کریں اللہ آپ کو جزائے خیر دیں حج تمتوں میں جہاں آپ تھیہ رہے ہیں مکہ کے اندر جہاں تھیہ رہے ہیں وہی سے آپ عمرہ کیا کہتے ہیں حج یوم التربیہ کو حج کا حرام آپ بات کر کے اور منا کی طرف چلے جائیں گے میں حج پر جا رہا ہوں اس کے بارے میں مختصر طور پر بیان کریں اللہ آپ کو جزائے خیر دیں اور اللہ آپ کے حج کو خبول فرمائیں مختصر کا وقت نہیں ہے نہ تفصیل کا ہے سوہ بارہ ہو رہے ہیں پندرہ ملٹ میرے پاس آ رہے ہیں یہ ساڑھے بارہ وجہ ہمیں اس پروگرام کو خدم کرنا ہے سمجھ رہے ہیں تو تفصیلات انشاءاللہ کتابیں موجود ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دیں اس میں آپ تفصیلات دیکھنے سننے پڑھ رہے ہیں غریبی کی وجہ سے ہم نے اب تک عقیقہ قربانی اور نہیں صدقہ کیا اس وقت میری عمر پچاس تعلقی ہے اور الحمدللہ اللہ ہم سب کو نوازہ ہے تو اس عمر میں ہم کو قربانی عقیقہ یا صدقہ دینا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ بتائیں آپ کو بھوک لگی ہو اور آپ کو کھانا مل جائے تو اب آپ اس وقت مسئلہ پوچھیں گے کی کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں بھوک لگی ہے کھانا کھاؤں نیکی کی کمی ایک زندگی کی بھوک ہے آخرت کی بھوک ہے اب اس بھوک کو خوب دل سہر ہو کر کے مٹاؤں قربانی کرو قربانی کرو صدقہ کرو خیرات کرو سمجھ رہے اپنے بچوں کے پچاس سال کے ہیں تو اپنے ناتی پوتوں کے عقیقے کریں اب آپ کیا کریں گے اللہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ اپنے ناتی پوتے ان کے عقیقے کریں صدقہ و خیرات کریں اللہ توفیق اپنے فرمائے ہم کو بھی آپ کو میرے گھرنے بڑے بھائی کی لڑکی کی طریق بہت خراب رہتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر مدینہ منورہ میں کچھ دانے مثلا جوار یہوں کبوتروں کو ڈالنے سے اچھی ہو جاتی ہے کیا یہ عمل درست ہے بہرحال عمل تو خیر کوئی حرج نہیں عمل تو جانوروں کو کھلانا پلانا یہوں ڈالنا دانے ڈالنا اللہ کے مخلوق ہیں کوئی حرج نہیں لیکن ان دانوں کے ساتھ یہ نیت رکھنا کہ اس سے ہمارے بلا چل جائے گی یا ہماری پھلا ہو جائے گی یا پھلا ہو جائے یہ سراسر حرام ہے اور بلکہ یوں سمجھئے کہ ایک طرح سے یہ شرک ہے کیوں اس لیے کی گویا کہ یہ ایک طرح سے طریقہ کھولنا ہے یہ جاہد اور درست نہیں جو آدمی حرام کی کمائی سے اپنی اولاد کو عالم یا حافظ قرآن بناتا ہے تو کیا اس شخص کو اس کا عجل ملے گا دیکھیں حرام کمائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو سوائے گناہ کے البتہ جو عالم یا حافظ بنایا ہے اس بچانے کا کوئی غصور نہیں اس کا تو اب نہ ہو گیا تو ہو گیا پڑھے گا لیکن یہ جس نے حرام کمائی سے اپنی حرام کمائی سے عالم بنایا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہاتھ لگا سمجھے لیں الا یہ کہ اگر وہ توبہ کرنے تو اللہ تبارہ و تعالیٰ اس کے نئے گناہوں کو نیکیوں میں ضرور تبدیل فرمائے گا انشاءاللہ تبارہ و تعالیٰ قبلے کی جانے پیر کرنا کیا گناہ ہے یہاں پر لوگ مسجدوں میں قبلے کی جانے پیر کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر دغیر کتی توہیل کے اگر آپ کے پیر میں درد ہے اور مقبلے کی طرف آپ نے کانگ پھیلا لیا ہے نا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر توہیل کر کے آپ پھیلا رہے ہیں تو کافر تو کیا ہیں کافر اگر میں سوال کیا ہے کہ مرد کے لیے موانی اور چاچی اور عورت کے لیے خالو اور فوپا محرم ہوتے ہیں یا غیر محرم خالو اگر ساتھ ہو خالو اگر ساتھ ہو تو اس کی بیٹی کو بھی حج کے لیے ساتھ لے جا سکتے ہیں انہوں خالو اگر ساتھ ہے تو اس کی بیٹی آپ کے لیے محرم تو نہیں ہے غیر محرم ہے مجھے اس لئے می لے جایں کیا نماز میں اللہ کا تصور کر سکتے ہیں بھ всей نماز میں اللہ کا تصور نہیں کروگے توedarب نہیں اہلیہ کا لکھاکہ بندے خدا نماز میں اللہ کا تصور نہیں کروگے اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ تصور نہیں ہے دور کیا اگر یہ قیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ ہو کہ تمہیں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ابھی ابھی یہ سوال ختم ہونے دیں سمجھ رہے ہیں نا تو نماز میں اللہ کا تصور بے شک کریں ہاں سوفیوں کا تصور اپنے پیر اور ملشید کا تصور اپنے شیخ کا تصور یہ سب حرام ہے اگر حج میں ودائی تواب نہ کر پائیں تو کیا کرنا چاہیے اگر حج میں ودائی تواب نہ کر پائیں تو کیا کرنا چاہیے الویدائی تواب نہ کر پائیں تو کیا کرنا چاہیے تو آپ دو جیسے ہیں یا تو آپ جا کر دوبارہ الویدائی تواب کر کے آئیں ایک ہی دیا ہے نمبر دو یا تو آپ دم دیں جہاں مکہ کے اندر کیا دیں دم دیں ٹھیک ہے اچھا اسلام علیکم صوفی کے لغوی معنی کیا ہے جبکہ پاکستان میں داری والوں کو صوفی کہا جاتا ہے کیا صوفی کہنا جائز ہے قرآن حدیث کی روشنی سے وضاحت کریں اصل میں دیکھیں داری والوں کا مطلع بڑا عجیب و غریب ہے پاکستان میں اب داری والوں کو صوفی کہا جاتا ہے دنیا میں داری والوں کو آج دہشتگرد کہا جاتا ہے ہے گی نہیں تو لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے لوگ پتہ نہیں کیا کیا داری والوں کو کہتے ہیں لیکن آپ داری رکھنا نہ چھوڑیں داری رکھنا نہ چھوڑیں داری رکھئے کیونکہ اس سے وہ لوگ درتے ہیں کفر درتا ہے ان کے دلوں میں دہشت پیدا ہوتی ہے تو صوفی اصل میں ہمارے ہاں پاکستان میں جو لوگ صوفی ہیں داری والے کو صوفی کہتے ہیں وہ ایک عام سا ہے کہ صوفی مدلہ وہ اللہ والا سمجھتے ہیں لیکن صوفی جتنا شیطان دنیا میں کوئی پیدے نہیں ہوا ہے شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے جتنا ڈینجر فل صوفی ہوتا ہے خطرنا شیطان زلی بتر ہوتا ہے اس لئے صوفی جو ہے بہرحال اللہ اس سے ہمیں اور آپ سب کو بچائے اور یہ شیطان سے بتر ہوتے ہیں صوفی چیزی دیکھنا حرام اور بعض لوگ اس عذر سے گھرگے رکھتے ہیں کہ ہم خبریں سنتے ہیں جبکہ اس عذر کی اوٹ میں وہ ہر پروگرام دیکھتے ہیں اس پر تھوڑا سا تفسرہ کیجئے جو کرتے ہیں ان کی نیتوں کے حساب سے اللہ ان کو پکڑے گا سمجھے گا ہم کیا تفسرہ کریں کیا قرآن پاک اٹھا کر قسم کھانا جائز ہے قرآن حزیز کی روشنی میں وہ حق میں مجھے نہیں معلوم ہے ہمارا ایک ساتھی ہے اس کے سر پر بال نہیں ہے پچیس سے بچپنہ سے نہیں ہے اگر وہ حد عمرہ کے لئے جائے تو اس کے لئے حلق کا کیا حکم ہے اس کا بیچارے کا پہلے سے حلق ہے تو اس کو کم ات کم سنت میں اس طرح ہی پھر والے صرف اس طرح ہی پھر والے کافی ہیں اللہ کرے اس کی نیت صحیح ہوگی تو ممکن ہے کہ یہ عمل کرنے سے ہوگتا اللہ تعالیٰ اس کے حج کی برکت سے اللہ خوش ہو جائے اور سوالات یہ مہت لمبا سوال ہے کسی بھائی کرتا تقریباً بارہ سال پہلے میری شادی لی اور بغیر میرے مطالبے کے میرے سو ساو پانچے ہزار روپے کا سامان دیا تھا اب جانکاری کے بعد میں اسے وابس کرنے کی بات کیا تو وہ کیا تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں میں اپنی لڑکی کو دیا اور کیا صرف تمہارے لیے بھی ہرانے کیا اسے نہ لوٹانے کی صورت میں میں اپنے حضار ہوں گا جبکہ لیے میری منزلی کا زرزہ برابر شایبہ نہیں گا اللہ آپ کی نیت پر آپ کو عجب دے گا اب انہوں نے دے دیا ہے تو خبول کر لیجے حدیعہ یہ ہے نا آپ کی نیت ہے خلاص آپ نے کہہ دیا اپنی زبان سے کافی باقی انہوں نے کہہ دیا نہیں میں نے اپنی بیٹی کو دیا آج کل پانچھے ہزار تو آدمی ہوڈلوں میں اچھا ہے پانی پی کے دو دن میں خلاف کر لیتا اس لیے تو وہ خیاد ہی ختم ہوئی اس زمانہ تھا پانچھے ہزار کی اہمیت تھی ہے کی نہیں اب تو پانچھے ہزار تو پانسو چار سو ہے اچھا محترم شیخ عبادہ اسلام علیکم کرنا ہے کہ سعودی عرمی کام کرتے تقریبا دو سال کا عرصہ ہو گئے لیکن یہاں پر کام کے اوقات ایک دو دارہ گھنٹے لیتے ہیں اور دس سفار گھنٹے کی لیتے ہیں مجھے کام زیادہ رہا مجھے کام زیادہ رہا تو آپ یہ مکتب العمل میں یہ پرچہ لے جائیں میرے ہاتھ میں مکتب العمل نہیں آپ کا یہ سعابلن ہے تو مکتب العمل لیبر کوٹ میں جائیں لیبر کوٹ کا مسئلہ ہے ہم کیا لگر سکتے ہیں لیبر کوٹ والے آج ہی نہیں ہو رہی اچھا سحی بخاری اور سحی مسلم حدیث کس اعتبار سے صحیح سحی بخاری اور سحی مسلم حدیث کس اعتبار سے صحیح یہ کس اعتبار سے اس کو آپ ذات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو ہر اعتبار سے صحیح مانتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر امت کا اجماح ہے اس کے اوپر امت کا اجماح ہے اور نبیہ nam subset Over کسی بھی دور میں کسی بھی بات پر پوری کی پوری امت ضلالت پر اکٹھا نہیں ہو سکتی ضلالت پر جمع نہیں ہو سکتی امت کا اجمع ہے کہ اصححو کتاب اصححو کتاب افادہ کتاب اللہ صحیح البخاری کہ وہی زمین پر کتاب اللہ کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب آئے تو وہ صحیح بخاری ہے پوری امت محمدیہ کا اس بات پر اجمع ہے ہم اس بات سے صحیح مانتے ہیں کہ امان بخاری نہیں ایک ایک راضیوں کو اس نے صحیح روایت کو صحیح حدیت کو چھانکے رکھا ہے صحیح مسلم نے بھی اسی شروع کو رکھا گیا اس اطباع سے یہ صحیح ہے یہ میرے اعتبار سے ہیں اور اگر کسی کے نزدیک کوئی دوسرا اعتبار کو تو وہ وضحات کریں میرے نزدیک تو صحیح اس اعتبار سے ہیں اور یہی صحیح تمہیں آ رہے ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا مریم علیہ السلام مجھے نمال کے کیا نام تھا کعبہ آدم علیہ السلام کی زمانے میں بھی موجود تھا کعبہ آدم علیہ السلام کی زمانے میں بھی موجود تھا کعبہ آدم علیہ السلام کی زمانے میں موجود تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اس کو نا کعبہ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اب آدم کی زمانے موجود تھا یا نہیں ہمجھے نمال اچھا اچھا یہ سوال کیا ہے رہی اچھا کوئی رشتہ دار اگر وفات کر گیا تو کیا اس کے نام پر حد یا اندہ کر سکتے ہیں یا نہیں اگر کرنا ہے تو اس کے نام پر بھی قربانی دینی چاہیے یا نہیں جیسا حج کریں گے اسی اعتبار سے اس کے نام سے نہیں اللہ کے نام سے اس کی طرف سے قربانی ہوگی سمجھ رہے ہیں اس کے نام سے قربانی کیسے کرو گے اللہ کے نام سے قربانی کرو گے اس کی طرف سے کرو گے قربانی والا حج کریں گے جیسے اعتمد تو تو قربانی کریں گے یا ایک قرآن تو قربانی کریں گے اگر نہیں تو نہیں مذی اور منی میں کیا فرق ہوتا ہے تھوڑا تفصیل کو بدائے کیونکہ غزل کا مطلع ہوتا ہے مذی اور منی میں مذی اس پانی کو کہتے ہیں جو شہوت سے پہلے باری ساتھ آتا ہے سفید کا اس کو منی کہتے ہیں اور منی جو شہوت کے ساتھ آتا ہے نکلتا ہے ہاتھوں جگہ سے اس کو منی کہتے ہیں دارہا ہوتا ہے اور یہ سوال بلا لمبا چوڑا ہوئی یہ کیا ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ اہل حدیث بھی علماء کی تقلیل کرتے ہیں یہ سب مسائل بات کے لئے رکھیں اللہ خود زائے خیر دے ساڑھے بارہ ہوگے ہمارے خوض بھائی نگاہ ساڑھے بارہ پر قبل کریں اب بھائی نے پانچ منٹ باتی ہے آپ اگر خرد لے کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں اللہ خود زائے خیر دے میں ایک سوال یہ پوچھنا جا رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی تاج کا حکم آیا ہے یہاں پر یہ رہنا اکثر جگہوں پر یہ رہنا کوئی احمد ہے کوئی مالی کی ہے ان کی پیردوی کرنا ہوں اس کے لئے کیا ہے ان سے تو کے لئے کہ ایک نبی کی پیردوی کرو بس حنفی شاہ بھائی مالی کی حملی یہ جو حفلی ہے ان کی پیردوی کرنا فرض والی نہیں ان کی جو صحیح باتیں ہیں احمدро رحمہ اللہ کی حنفی جنی پیردوی کرنی ہے شاہ بھائی جنی مالی کی جنی حمدر رحمہ اللہ کی جو صحیح باتیں قرآن سنت کے مطابق ہیں جو ان سے خطائم نہیں ہیں ہم ان کے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں معاف کرتے ہیں اور ہمیں اطاعت اور اتبا اور پیروی صرف ایک نبی کی گرمی ہے اور وہ نبی حمدت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ موسیٰ کی بھی پیروی کریں گے تو کافر ہو جائیں گے اپنے نبی کو چھوڑ کر اگر موسیٰ موسیٰ بھی بنیں گے ایسیٰ بھی بنیں گے تو پھر ہنبی شاہ بھی بننا تو کیا ہو گیا بولو تو جب بوسوی اور عیسوی کی پیروی کریں گے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر جب کافر ہو جائیں گے ادھر اگر دوسرا معاملہ امتیوں میں جائیں گے تو امتی نبی سے بڑھ کے تنے ہو گرتا ٹھیک ہے تو پھر جب ایسیٰ موسیٰ کی اطاعت اور اطاعت اور اطاعت ہمارے اوپر فرض نہیں ہے تو پھر ہنبی شاہ بھی مالکی حملی چار سو پرس کے بعد پیدایش جو ہوئی ہے اطلاع میں اس کی پیروی ہمارے لئے فرض اور واجب نہیں ہے جو فرض اور واجب کہتے ہیں وہ حرام کرتے ہیں وہ برے علماء ہیں وہ کون ہیں علماء سو ہیں کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے ان کی پیروی ان کی یہ برے علماء ہیں اچھے علماء یہاں نہیں کرتے ہیں اور کوئی سوال آخری صاحب تقریباً بعض روایاتوں میں ہیں کہ سن سوہجل ایک سو دس میں ایک سو دس میں ایک سو دو ایک سو دو ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ